دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا اشفاق احمد نے کہا تھا اور کیا ہی خوب کہا تھا کہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا کیونکہ دھوکہ دوگے تو یہ لوٹ کے آپ کے پاس ضرور آئے گا اور آپ کو بھی دھوکہ ملے گا جیسے عمال آپ اوپر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ویسے حالات آپ کے اوپر بھیجیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مراج پہ جا رہے تھے تو جبریل امین کے ساتھ کچھ چیزیں اوپر جا رہی تھی کچھ نیچے آ رہی تھی انہوں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ عمال ہیں جو لوگ اوپر بھیج رہے ہیں اور حالات ہیں جو اللہ نیچے بھیج رہا ہے اوپر سے نیچے حالات آ رہے ہیں تو آپ جتنی اچھی چیزیں اوپر بھیج سکتے ہیں آپ کی زندگی اتنی عظیم ہوگی اچھی ہوگی آپ لوگوں کی زندگی سے اگر کانٹے چن لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کانٹے چنیں گے اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے پریشان کریں گے تو وہ انسان کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتا بالکل بھی نہیں رہ سکتا وہ انسان جو کسی دوسرے کو دکھ دیتا ہے اور وہ یعنی اس کے لئے جھولی اٹھا کے اللہ کے سامنے انسان روئے مناجات کرے گے اس نے مجھے نقصان دیا ہے دھوکہ دیا ہے زیادتی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ زندگی کو کیسے اچھا کر سکتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں محبت سے رہیں اچھے عمال اوپر بھیجیں اور ان چیزوں سے بچیں بری باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں جو انا اپنی زندگی میں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے